موسیقی 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 مصطفی سٹریٹ پاکستان چوک اور محلہ کمیٹی کی جانب سے جشنی دی ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے پاکستان چوک پنجابی پاڑا کی اندرونی گلیوں کو نہایت خوبصورت انداز سے سجائے گیا شبیہ مدینہ منورہ سمیت حضرت امام حسین، غوث آزم و دیگر علیہ اکرام اور بزرگانہ دین کے مزارات کی شبیحات بنائی گئیں عابد قادری سلیم وہرہ صادق شیخ اور اکرام الدین گڑڈو کی جانب سے گلی کو خوبصورتی سے سجانے اور نمائی کردار ادا کرنے والے محلے کے بچوں اور نوجوانوں کو ان کی حمد افضائی کے لیے میڈلز کے تحیف پیش کیے گئے جبکہ محلہ کمیٹی کی جانب سے عابد قادری سلیم وہرہ صادق شیخ اور اکرام الدین گڑڈو کو اجرک کے تحیف پیش کیے گئے اس موقع پر حیدرباد نیوز کے چیف کیمروین امنان زئی کو بھی اجرک پہنائی گئے اس موقع پر غلام حسین بحلم، احسن بحلم، حسنین بحلم، جنید بحلم، توفیق بحلم، شتیاق بحلم، اجاز چوہان، علی ملک، کامران قریشی، خالد غوری، رزوان ملک، فیزان ملک، حماد ملک، ارسلان ملک، راشد بحلم، بلی قریشی، غلام محمد بحلم، علان شیخ، سلیم غوری اور محسن غوری سمیت محلہ کمیٹی کے عدداران اور ممبران سمیت اہل محلہ بھی موجود تھے السلام علی کے یا رسول اللہ، حوالہ علی کے یا صحابی کے حبیب اللہ، ابھی پنجرہ پول کی گھلیوں کا ہم نے دورہ کیا اور یہاں پچھلے سال سے زیادہ جو ہم نے ربی لول کا ملات منتاوہ دیکھا اور اس میں جو لائٹنگ انہوں نے کری ہے جو انہوں نے یہ ترقیاتی کام کرا ہے اپنی مدد آپ کے تحت ان کو نہ ظلہ انتظامیہ کی سپورٹ تھی نہ کسی تنظیموں کی سپورٹ تھی ان کارکنوں نے ان لڑکوں نے ان عاشقان مصطفیٰ نے جو یہاں محنت کری ہے ہم ان ان کو خراج تیسین پیش کرنے کے لیے ہیں میرے ساتھ انجمن تاجران کے سلیم ورہ بھائی اور اکرام الدین گڑو بھائیاں موجود ہیں اور یہ تمام شہر کے اندر جا کے تمام جو لوگ ہیں ان کی حصلہ افضائی کر رہے ہیں اور پاکستان سننی طریقہ میں بے حصیت ذمہ دار تمام جگہوں پر ان کے ساتھ موجود ہوئی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم سب لوگوں کو یہ خراج تیسین پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان سننی طریقہ اپنے طرف سے بھی انشاءاللہ ان کو ایو ایوارد دینے کا اعلان کرتی ہے اور انشاءاللہ 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 جس طریقے جشنے ولادت منتا ہے انشاءاللہ ہر سال منتا رہے گا انشاءاللہ میں بچوں کو میرے بھائیوں کو جو میرے دوست ہیں سارے مجھے بھائی جان کہتے ہیں ان کو سلام کرتا ہوں رمضان مہینے کے اندر میرے گھر میں آگ لگی تھی پانچ و چھڑے رمضان کو سوارا مال جل گیا تھا ہم بہت پریشاند ہیں کہ کیسے اس گلی کو سجائے ڈیکلوریشن کریں لیکن بچوں نے کسی سے جا کے چندہ نہیں مانگا نہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اتنی اچھی گلی سجائی آج پوری انجمن تاجران میں سب سے زیادہ سادیق شیخ کا شکریہ ہوا کہ اس کو میں نے جب بھی کہا تھانے کا مسئلہ ہوا کسی مسئلہ بھی ہوا بچھا رہے ہیں گڑو بھائی سلیم بھائی ہمارے سنی تحریک والے ان سبوں نے ہمارے ساتھ کا آپریٹ گیا بس آپ دعا کریں ہمارے لیے کہ آئندہ سال اسے اچھی ہے اس گلی کو بلکہ شہر کو اس علاقے کو سجا سکے کیوں ہم سرکار ہیں تو سب کچھ جا ہے اگر سرکار نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی سب بچوں کا سب کے لیے جو نا آپ دعا کریں اللہ انہیں کامیابی دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با لاکھوں کروڑوں درود و سلام آج سنی تحریک کے جو حضرابات کے ہمارے ذمہ دار ہیں عابد قادری بھائی ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے محسن ہیں ہمارے ساتھی ہیں میری ٹیم کے ساتھ ان کے ساتھ میں نے یادورہ کیا اور مجھے دیکھ کے دل دل بڑا خوش ہوا کہ اللہ تعالی جس طریقے سے آپ نے یومِ ولادت جس رونک سے منایا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے گھروں میں اس سے زیادہ رونک پیدا کریں اللہ تعالی آپ کا حوصلہ اس سے زیادہ بڑا ہے کہ آپ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے آنے والے سالوں کے اندر جو ہے اس سے بڑا جشن منایں کیونکہ یہی جشن ہوں گے جو ہماری چھوٹی جو بچے ہیں جو اولاد ہیں جو ہماری نسلیں وہ دیکھیں گی اور وہ اس پر عمل کریں گی تو ہم جو آج یہ دورے کر رہے ہیں یہ حوصلہ افضائی کے لیے تاکہ لوگوں یہ حوصلہ ہو کہ نبی شہر کے جو تاجیر ہیں یا ذمہ دار ہیں یا تحریک کے ساتھ ہی ہیں سننی تحریک کے انہوں نے حوصلہ افضائی کی اور واقعی آپ دل دے کے بڑا خوش ہوا ہے کہ واقعی گلیوں کے اندر جو رونک پیدا کی آپ نے تو میرے محبوب کا دن ہے اللہ کے محبوب کا دن ہے اللہ کے رسول کا دن ہے جن کے لیے دنیا تخلیق کی گئی دنیا اور آخرت تمام معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں ان کا دن جب آپ منا رہے اس جشن سے تو یقیناً آخرت میں وہ ہمارے سفارش بھی کریں گے اور اللہ سے ہم امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے ہم یہ جشن منا رہے ہیں ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں ہمارے صوبوں میں ہمارے گھروں میں اللہ تعالی اسی رونے کے اور برکتیں نازل کریں اور جن لوگوں نے محنت کی ہے میں انہیں خلاص تحشن بیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ جہاں بھی جس طریقے سے بھی جیسے ہم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہماری جہاں مدد ضرورت ہے ہم حاضر ہیں کیونکہ یہ مدد آپ کے لیے نہیں ہے میرے آگا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے جو ہم اس میں خدمت کریں گے تو اس کا صلح ہمیں یہاں پر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اللہ تعالی آپ تمام لوگوں کو جو یہاں م محنت کیے اس کا عجیر عظیم عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو دیدار نصیب ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں ہی دے ربیو اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں میں حیدرباد کے تمام چہریوں کو دکنداروں کو بزنس کیمنٹیوں کو مذہبی سیاسی سماجی تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اتنے تنگ معاشی حالات لاک ڈاؤن اور ات اکنی قسمہ پرسی کی حالت کے باوجود لوگوں نے بھرپور انداز میں کھلے دل کے ساتھ بارہ ربیو وال منایا جو کہ ہر سال مناتا ہے آنے والے سالوں میں ہم اور بھی بہتر انداز میں منایں گے ابھی چونکہ ہم پاکستان چوک میں کڑے ہیں یا ملک غلام اسیل بہلم اور علی بہلم بھائی علی ملک بھائی کی نے جو اتنی کاویشیں کی ہیں حالانکہ ان کے ساتھ ریسنٹل ایک ٹریجڈی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود حمد نہیں آرہی کیونکہ جب ہم حضور کے نام کی کھاتے ہیں انہی کے نام سے ہمیں ملتا ہے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں ہم کچھ نہ کچھ کر سکے میں بائیسیت میمبر انجمن تاجرہی شیر کے لیے اپنی بات کا اختیام کروں گا یا الہی ہم میں پر صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری سلطان پیدا کر رگے تحریف کر جائے کوئی عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر میں ملک جنیت بحلم بائیسیت نائب صدر میلہ کمیٹی ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم و شان چراغہ کیا گیا پاکستانی چوک پر اور بہت ہی پریشانیوں کی اندر لاگ ڈاؤن جیسے حالات اور دیگر مسائل سمان میں آنکھ لگ گئی تھی اس کے باوجود بھی ہمارے ایک دوست علی بھائی نے ہمیں بہت حوصلہ دیا اور یہ کہا انشاءاللہ حضور کا ملاد منائیں گے گلی کو شان و شان طریقے سے سجائیں گے اور علی بھائی کا میں جتنا شکریہ تھا خرود ناکھا میں اور ملہ کمیٹی کے تمام لوگ سلیم بھائی ہوئے کامرن قریشی توفق ملیک عبد الرشید بحلم اسنین بھائی فیدان بھائی بابو رزوان بلی اسماعیل کچھی اور سنی بھائی یہ جتنے لوگ ہیں ان لوگوں نے دن رات محنت کی ان کے اندر ہماری گھر کی فیملی ممبر ان لوگوں نے بہت یعنی کے موڈل بنایا راتوں کو جاکر بہت ساری فیملی آزی تھی اور راتوں کو خانے بناتی تھی ہمارے لیے ہم رات کو جاکے کام کرتے تھے جس کے اندر ہماری محلہ کمیٹی کے اس بار ینگ بچے چھوٹی عمر کے انہوں نے بہت سپورٹ کیا بہت سارا کام کیا جب ہمارا مال سب چھل چکا تھا ان بچوں نے بھی ہمیں بہت حوصلہ دیا ان پردوں میں پینے کار پیٹ کو بیشانہ ہر چیز کے اندر ہمیں انہوں نے سپورٹ کیا اور میں نیو کلاس مارکٹ کے مزدور یونین کے صدر غلام محمد مونی بھائی کا بہت شکر گزاروں انہوں نے بہت اچھا چندہ کروا کی دیا ہمیں اور مہلے کے لوگ بہت تعبون کیا یہ سارا سجاوہ چراغہ یہ مہلے کے تعبون سے ہوئی ہے اجاز چوہان کا بہت مشکو ہوں جو الیکٹریشن ہیں ہمارے ڈیزائنر بھی وہی ڈیزائن کرتے ہیں اجاز چوہان حافظ اشتیاق موسن بھائی نومی چپنگ ویدان یہ وہ لوگیں جنہوں نے ہمیں حسلے دیئے ہیں ان سب ارسلان اور فلان یہ وہ لوگیں جنہوں نے ہمیں حسلے دیئے ہیں اور دننات ہمارے ساتھ کام کیا ہے بس ان سب کے لئے ہم دعا ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں دین میں عمل میں خیر و برکت حضہ فرمائے آمین